السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیرے سے ہوں گے مذہب میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوگی ہمیں جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز آئین افتلیز مٹی سکیز آپ کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فیٹ فارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے تو جی جناب کہتے ہیں محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے دی گئی تلخیوں کے نقش دلوں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں یہ تو حقیقت ہے کڑیوں سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر پریشانی کیسی وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا اور اس کا ذمہ بھی وہی لے گا بے شک اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے جب آپ خود مقابلے شروع کرتے ہیں تو پھر پھر جو ہے پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے بھئی خود ہی سنبھالوں ہیں پھر تو انہوں میں ہی دیکھ لانگا اچھا جی ہمارے پاس جو ہے کچھ نیوز اور ریوز ہیں سونے کے چمچ ہم ہیس بین کی نراز شکی ہم اور جی میں اپنے پای کو کیسے روکتی کیونکہ میں تو ان کے کار میں بیٹھی تھی نانا اور ابراہیم کے فیس رویل کا فائنلی کچھ جواب آ گیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا آجی تینینا پہ پہلے بات کرتے ہیں اس نے لوگوں کو جواب دیا ہے اور بولا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سارے ملے ہوئے ہو ڈرامے باز ہو یہ ہو ففے گھٹنے ہو تم لوگ تو میں بتانا چاہتی ہوں دیکھیں جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی اور بھابی کو تم نے اپنے گھر کیوں رکھا وہ بندی تو تمہارے باپ کے خلاف اتنا کچھ گندہ بولتی رہی ہے اور اس کی بہن بھی پھر تم نے اس کو کیسے گھسا دیا اپنے گھر میں تو وہ محترمہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی میں اپنے بھائی کے گھر بیٹھی تھی اگر میرا بھائی میرے گھر کی چابی مانگ رہا ہے تو اگر میں نہ دیتی تو اس کے دل میں آتا کہ دیکھو جی یہ تو میرے کار میں بیٹھی ہے یہ تو میرے گھر میں بیٹھی ہے تو اس لیے جو ہے مجھے مجبورن اس کی بات ماننی پڑی اس کو چابی دینی پڑی اور میں نے بھی کون سی کٹ کی تھی میں نے بھی تو جواب دے دیا تھا ریاکشن کا جواب ریاکشن سے تو بات انہوں نے رفا دفا کر دی اور بات کو اس طریقے سے گھوما پھیرا دیا دیکھیں جی کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے اتنا پیک پہ بھی انہوں نے جو نرازگی کا اظہار کیا تھا وہ وائٹی پہ نرازگی کا اظہار کیا تھا کہ بہن سے نہیں رکھیں گے لیکن کئی بار ان کے ولاغ میں آوازیں شوازیں سننے کو ضرور ملی تھی ملتے یہ لوگ ضرور تھے ایک دوسرے کو جب یہ پیک پہ ایسرما ستارہ والا مسئلہ چل رہا تھا اس ٹیم کی بات ہے انہوں نے کہا تھا ہم نے اپنی بہن بیٹی کو چھوڑ دیا ہے ہم اس سے نہیں ملیں گے نینہ نے کیا تھا اور کہا تھا ان لوگوں کو ویوز پیارے ہیں یہ لوگ چینل ان لوگوں کو پیارے ہیں میں بیٹھ گیا ہوں یہاں پہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرے کرنے کے لئے تو ان کا ککھ بھی نہیں بچے گا پورے خاندان کا یہ بات کی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو نینہ نے اور کہتا ہے یہ چینل کے بکھے لوگ ہیں ان کو ویوز پیارے ہیں رشتے پیارے نہیں ہیں انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو ان کی جو اصل گیم ہے میں بتا دوں سارے حیران پریشان ہو جائیں گے اس نے تو پہلے ہی کہا تھا لیکن اب اس بات کو اس نے گھما فیرا دیا ہے تو میں پھر وہی کہوں گی کہ یار یہ سارے ہی میلے جولے ہوئے ہیں اور پبلک کو بے وکوف بنانا ہوتا ہے سٹینڈ جس کو کہتے ہیں نا سٹینڈ لینا وہ سٹینڈ نہیں لیتے ہوتے چمچے آج گل مارکٹ میں مہنگے بھی ہیں سستے بھی ہیں اور ہر قسم کے چمچے کڑچے ہیں چمچوں سے یاد آیا ایک دو لوگ جو ہیں میری لائیو کے کلیپ اٹھا کے پرانی دو سال پرانی لائیو کے کلیپ اور چینلوں پر چمکا کے اور میری دھجیاں اڑا رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس ٹیم تو تو خود بھی میرے پینل پر ہوتی ہوتی تھی اور اس کے بعد نیچے لڈی ہے جمالو پا بھی لڈی ہے جمالو پا وہ بھی کرتی ہوتی تھی آپ ہیٹر تھیں اور بعد میں جب آپ سپورٹ میں آئیں تو میں نے آپ کو ویلکم بھی کیا تھا اور اس کے بعد بات جو ہو رہی تھی وہ بات میرے پہ جو الزام لگایا جا رہا تھا آپ کو سننے سمجھنے کی لگتا ہے کہ واقعی پرابلم ہے آپ کو واقعی نہیں سمجھنا آتا کہ بھئی بات ہو کیا رہی ہے میرے پہ الیگیشن لگایا جا رہی تھے کہ بھئی میں دیزیز آپ کو بٹھا بٹھا کے بقیادہ طور پر لائیویں کیا کرتی تھی اس کے سب لوگ گواہ ہیں میری لائیو میں ایک دو دفعہ آیا تھا جب ستارہ نے ان کو کمیونٹی لگائی تھی اور وہ خود بھی ان کی لائیو میں گئی تھی تو پھر یم بی امیری لائیو میں اس سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ آیا تھا اس کے بعد بھی ایک دفعہ آیا تھا اس سے پہلے جب اس کو کوئی نہیں جانتا تھا بے بو سے لڑائی تھی تو یہ بے پو کے لیے ہی آیا تھا کہ وہ ایسے ایسے بول رہی ہے اب میں دونگا جواب اس کو تو میں نے کہا پتہ نہیں ہے کون ہے مجھے تو نہیں تھا پتہ کون ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے ان کا کیا رولا فڈا چل رہا ہے بعد میں پتا چلا اس نے الزام لگایا تھا بے پو بے کہ اس نے اس نے جو ہے اس کا نمبر لیگ کر دیا یاد ہے کسی کو مجھے یاد ہے تو ان کی آپس میں یہ لڑائیاں چل رہی تھی اس کے بعد جو ہے جب اسے پتا چلا کہ یہ ایک اور ستارہ نامی اور ظلمہ نامی کوئی بندی ہے ان کو یہ ہیڈ سپورٹ کر رہی ہے تو وہ پھر ادھر آیا جب ہماری ٹائٹل تھامنل لگے ہوتے تھے ستارہ کے نام پہ تو پھر اس نے سمجھا لوگوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی یہ بندی جو ہے ستارہ کی ہیٹر بن گئی ہے تو پھر اس کو ٹاپک بنایا اس نے اور وہ بولنا شروع ہو گیا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کون ہے کون نہیں ہے ایک دفعہ یہ آیا تھوڑا سا اس نے بولا چلا گے بغیر گالی کے دوسری دفعہ جب آیا تھا اس ٹائم یہ اب میں آپ کو اس کی بیس بتا رہی ہوں پھر بیس پہ بات کیا کرو نا اگر یہ دو سال پرانا کلپ یہ والا لگایا تو پھر دوسرے بھی لگاؤ نا جب یہ ان کے پینل پہ بیٹھ کے بولا کرتا تھا میری لائف نارملی لیڈیز لائف ہوتی ہے اس میں کبھی کوئی جانٹس نہیں آتا اگر کوئی ایک منٹ یا دو منٹ کے لیے آیا اوکے جی اسلام علیکم بھائے اللہ حافظ آپ کا کام نہیں ہے یہاں پہ بھگا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ممیں ایک کو اکت دفعہ آیا اس کو می نے آن کیا ہو اوکے بھگا دیا تھا بڑے طریقے سے پیار سے اور اس کی زبان کی جو یہ تھا بھائی جس طرح سے وہ بولتے ہوتے تھے تو میں نے ان کو فورا بھگا دیا تھا اور میں نے ان کو بڑے طریقے سے ڈیک کیا تھا یہ پھر آتے بھی ہوتے تو میں ان کو نہیں لیتی ہوتی تھی آپ ہی محترمہ آپ ہی آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے آپ بول رہی تھی میرے بارے میں کہ نوشین ہمیں کھل کے نہیں بولنے دیتی آپ ہماری ایک اور سسٹر کی لائف میں بیٹھی تھی وہاں پہ یہ تمہارے الفاظ ہیں جب تم بول رہی تھی کہ نوشین کا ایسا پینل ہے کہ وہ تو کسی کو کھل کے بولنے نہیں دیتی اسی وجہ سے میرے ساتھ بہت ساری بہنیں نراز ہوئی تھی کہ ہمیں یہ کھل کے بھڑاس نہیں نکالنے دیتی گالم گلوچ مطلب نوشین ملتانی نہیں کرنے دیتی اگر ہمیں واقعی ایسی ہوتی تو پھر آپ لوگ میرے ہی بارے میں کیوں دوسری لائفوں میں بول رہے ہوتے کہ یہ ہمیں کھل کے نہیں بولنے دیتی ہوتی واحد نوشین ہے جو نہیں بولنے دیتی ہوتی کھل کے باقی سب جو ہے وہ کہتے آؤ بولو بھڑاس نکالو باقی یہی وردہ کی بات تو وہ ہاں جب اس نے ان کی لڑائیاں چل رہی تھی اس نے تھوڑا تھا جب بولا تھا میری لائف میں میں نے اسی ٹیم ڈیلٹ کر دی تھی کیونکہ میں مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ اتنا زیادہ غصے میں ہے تو میں نے وہ فوراں ہٹا دی تھی میں نے اس میں اتنے ساری ووچنگ تھی اتنے سارے ہیٹر سائٹ کے لوگوں نے بھی مجھے اپریشیئٹ کیا تھا اور کہا تھا یہ بندی مطلب لالچ نہیں کی اس کو چینل چمکا لینا چاہیے تھا مزید اتنی ہائی کلاس کی ووچنگ آ رہی تھی اور اس نے فوراں ڈیلٹ مار دی اور زیرو سے سٹارڈ کی اور ساف ستری لائف کی تو یہ میرا وہ ہے آپ مجھے جتنا بھی بدنام کرنا چاہتی ہیں آپ کریں آپ دل کھول کے کریں مجھے نہیں بتا آپ آپ ہر دو دن بعد کبھی میری آپ طریفے کر رہی ہوتی ہیں اور کبھی جو ہے آپ مجھے ڈیفیم کر رہی ہوتی ہیں چلو آپ کو دل کو بہلانے کو یہ خیال بھی اچھا ہے غالب آپ کرتی جائیں کرتی جائیں ٹھیک ہے جی اچھا چمچوں سے بات آگئی تو پھر وہ چمچے بھی کرچے یاد آگئے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی بھی لگائیں نا دوسروں کی بھی لگائیں وہ تو آپ اس ٹیم روتی ہوتی تھی دھاڑے مار مار کے کہ ہائائی کیسے وہ گندہ بولتے ہیں آپ لوگوں کی صبر ہے آپ لوگوں کی برداشت ہے اتنا آپ لوگ برداشت کرتے ہیں یہ بھی آپ کے الفاظ تھے ٹھیک ہے جی آج آپ ان کی چمچے گھڑ سے بن کے جو ہے ان کی سپورٹ میں بول رہے ہیں تو ان کی بھی اٹھا کے دکھائیں ٹھیک ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے بابر جناب چمچ دونتے پھرے تھے بیٹے کی کرنی ہے چھٹی اور چھٹی جو ہے اس کے لیے چمچ دونتے پھرے اور چمچ ہو گئے ہیں سونے کے بھاؤ سونے کے بھاؤ چمچ مل رہے ہیں اور جناب کہتے ہیں حمزہ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہتے ہیں بابا کر دونا خرچہ چھوٹا تھا بھائی ہے ہمارا بچہ ہے وہ اس پہ کر دو خرچہ کھل کے تو اتھانے مہنگے چالیس ہزار کا چمچ کا پنتالیس ہزار کا پوڑے مہنگے مہنگے مطلب اس طرح سے تو خیر انہیں ایک چمچ چاہیے تھا چھوٹا تھا وہ کہہ رہے تھے چاندی کا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے چھٹی کا جو ہے ہم نے رسم کرنی ہے اس نے جو ہے دیکھا گھوم پھر کے وہ پھر چلا گیا اور اس کے بعد کہا کہ اب ہم رسم کریں گے اور چھٹی کی رسم کریں گے اور اب لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا نام کیا رکھا ہے تو میں بتاؤں گا کہ اس کا نام ہم نے بچے کا کیا رکھا ہے ہیسمنٹ کی نعرازگی سلمہ ہوئی پریشان ہیسمنٹ بھی ہوئے پریشان موڈ خراب کھڑکی میں کھڑی ہو کے اور چاد پیالہ لے کے کھلوتی سی کھڑی تے کینڈی ہائیو ربہ میرا عجگرو ہو گیا مجھ سے نراز تو سلمہ کے کہنا ہے کہ ہیسمنٹ نراز اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی اور اظہار کر رہی تھی کہ جو ہے کہا کہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سارے خوش خوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں ایسا لیسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے بھی جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو جو ہے انبن بھی ہو جاتی ہے کبھی تو کل میرے بلوگ بنانے کا دیل نہیں تھا مہمان بھی آئے ہوئے تھے لیکن بہت سارے کام تھے پانچ منٹ جو ہے کھانا لیٹ ہونے کی وجہ سے موڈ خراب ہو گیا صرف پانچ منٹ اتنے سارے آپ لوگ ہیں گھر میں پانچ منٹ لیٹ ہو گیا تو پھر اس کا موڈ خراب ہو گیا یہ سوچنے سمجھنے سکاس رہے پانچ منٹ اگر ہو بھی جاتا لیٹ تو میرے خال سے اس میں بھی ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کئی دیر کتنی دیر بھی بیٹ کر لیتا بچوں سے کھیل خال میں پانچ منٹ ویسے ہی جاتے ہیں تو خیر یہاں پہ جو ہے ان کا کہنا تھا ہزمان کا پانچ منٹ لیٹ ہونے سے کھانا ان کا موڈ خراب ہو گیا اس کے بعد بابا جی کا دکھایا گیا بابا جی کا دل نہیں لگ رہا لگتا ہے اور بابا جی پریشان نظر آ رہے تھے اور بابا جی کہہ رہے تھے میرا دل جو ہے گھبرا رہا ہے تبیت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کہیں لے چلو تو پھر جو ہے سلمہ اپنے سسر کو چاچا کے گھر لے کے گئی مطلب بابا کے بھائی کے گھر لے کے گئی ماں انہوں نے کھانا شاہنا چاہ شاہ پی اور تھوڑا سا باتش آتے کی اور پھر جو ہے واپس آ گئے یہ انجائیٹی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پریشانی مسئلے مسائل کبھی کبھی کھل گئے بتاتے ہیں لوگ کبھی کبھی نہیں بھی بتاتے کہتے ہیں کل جو ہے کہتے ہیں کہ کل جو ہے اس نے جھگڑا کیا تھا کھانا نہیں ملا تھا اس کو گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ جو ہے لگتے آپ کو بڑے سادے سے ہیں بڑے مسئلے سے آپ لوگوں کو لگتے ہیں سادے سے لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں اے بڑا تیز ہے گنا جیا نہ ہوویتے اے گڑا آج گروہ بڑا تیز ہے میرسل لڑ پڑتا ہے موڈ غراب کرتا ہے اتنے سادے سودے نہیں ہے یہ آپ لوگ اس کو سادہ نہ کہا کریں یہ بڑا چلاک ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے ابراہیم کا فیس رویل نہیں کرنا ساجد صاحب نے اعلان کر دیا ہے اور بولا ہے کہ ابراہیم کا بھی ہم لوگ فیس رویل نہیں کر رہے ہیں لوگ کومنٹ کرتے ہوں گے پوچھتے ہوں گے تو انہوں نے کہا بھی نہیں کر رہے ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ساف ساف بول دیا ساجد صاحب نے اور کہا کہ ہم لوگ ابھی جو ہے اس کو جو ہے فیس رویل نہیں کریں گے بابر کے گفٹ کے بارے میں اکثر وہ بار بار بتا رہے ہوتے تو میرے دماغ میں آیا کہ بابر کا جو بھائی ہے بڑا تو اس نے کچھ نہیں بیجا تھا گفٹ گفٹ ستارہ نے جو کپڑے بھیجے تھے اس کے اوپر تو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ستارہ ہم سے پیار کر دی ہے جب یہ اسلام آباد گیا اس ٹھیک بھی سوٹ لے کے دیا اس کے بعد جو ہے بھی عید کا بھی بھیجا تو اس کا بھی ورخال سے حق بنتا تھا یہ بھی کچھ نکلی چین ہی بھیج دیتے لیکن اس نے تو کچھ نہیں بھیجا بابر نہیں بھیجا صرف اپنی طرف سے گفٹ مہنگا ہے سستہ جیسے بھی لیکن بڑا پیارا گفٹ ہے مہنگا ہے بلکہ سستہ نہیں ہے اور بہت خوبصورت گفٹ جو ہے بابر نے جو بھیجا ہے اس کا بار بار اکثر ساجد صاحب ذکر کرتے تو دماغ میں آیا یہ جو کہتے ہیں ہمارے خون کے رشتے دور نہیں ہو سکتے تو کون کر رہا ہے بھائی کوئی نہیں کرتا آپ خود ہوتے ہیں دور تو آپ نے کیوں نہ بھیجا بھائی آپ کو بھی چاہیے تھا آپ اپنی خالہ کے بیٹے کے لیے چھوٹے بیٹے کے لیے بھیج دیتے ہیں ہاں ستارہ جی کہتی ہیں وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو خیر مریم نے بھی بھیجا تھا اور اس کے بعد جو ہے بابر نے بھی وہ گفٹ بھیجا تھا بڑے پیارے گفٹ بھیجے تھے تو خیر یہاں پہ جو ہے کونسر سے بھی ساجے صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ کو فارم ہاؤس کیسا لگا ابراہیم کے لیے بڑی یادگار یہ جو جگہ ہے ہوگی اور بہت خوبصورت جگہ ہے اور فرسٹ کسی پلیس پہ یہ بچہ اس طرح کے سویمم پول والی جگہ پہ آیا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو وہ بڑی خوش ہو رہی تھی اس طرح کا کھلا کھلا محول دیکھ کے سبزہ سبزہ سا کھانے پینے کے وہ تو بڑی اچھی مطلب اس کا موڈ بڑا فریش فریش تھا خوش تھے آپس میں سارے اور مزے سے ان کا پروگرام ہو رہا ہے زبردست قسم کا چلیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ